موسیقی میں ہوں ماریا خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جشنے آزادی کی اسپیشل ٹرانسویشن میرے ساتھ موجود ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر ہم منا رہے ہیں جشنے آزادی آپ لوگ بھی منا رہے ہیں پر پاکستان پر ملک منا رہا ہے آزادی سیلیویٹ کر رہا ہے اور آج ہی کے دن ہمارا پیارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا یعنی کہ 14 اگرس 1947 کو ہمارا پیارا پاکستان آزاد ہوا اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی اپنے پیارے ملک میں آزادی سے زندگی جینے کا موقع ملا آزادی سے سانس لینے کا موقع ملا تو اس وجہ سے آج ہم اس آزادی کو دل و جان سے سیلیویٹ کر رہے ہیں چلیے جیے اب آپ کو ملواتی ہے اپنے آج کے مہوان سے جو کہ بہت ٹیلنٹیڈ بھی ہیں امجد رانہ اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ اور آپ کو بھی مبارک ہوں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم سب کو یہ جو پاکستانی ڈریسز پینے ہوئے تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جشن آزادی منا اور یہ اللہ کا قرم ہے کہ ہم کو اتنا خوبصورت ملک اللہ تعالی نے ہمیں دیا اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا ہماری دعا ہے اللہ تعالی سے انشاءاللہ آچھا تو یہ جو آپ نے ڈریسز ویر کیا ہوا ہے تو یہ پاکستانی فلیک کا ڈریس ہے اس میں آپ نے کہیں پرفارم کیا ہے یہ جو پاکستانی ڈریس ہے لازمی پاکستان کی شناکت ہے اور پاکستان کا فلیک ہے پورا ہی ہے تو لازمی جب بھی میں پرفارمیس کرتا ہوں اسٹیج پر پاکستانی کلچر جو ہمارے صوبے ہیں اور لازمی اس میں میں ڈریس ضرور شامل کرتا ہوں پاکستانی جھنڈے کو تو یہ جھنڈے کی میں نے ایک شیڈ بنوائی ہوئی بڑی پیاری سی اچھا یہ مشہور اس لیے ہو گئی ہے کہ جس طرح میں انٹرنیشنلی طور پر امریکہ جا رہا ہوں اور ابھی رشیہ بھی جا رہا ہوں میں ماشاءاللہ سے وہاں پر بھی یہ ڈریس میں پہنوں گا اور ایک سانگ ہے بہت خوبصورت ہمارے ایک ساتھی فنگار نے گایا تھا نیشنل سانگ یہ تیرہ پاکستان ہے میرا پاکستان ہے ہمجد حسین صاحب نے تو اسی کو میں نے ریمکس کر کے کوپی کیا ہے اس کو وہ میں آج کل بچوں کے ساتھ اور اپنے کلچر گروپ کے ساتھ ڈانس گروپ کے ساتھ پرفارم کرتا ہوں بہت خوبصورت یہ میری ایک شناک بھی بن گئی اور آج جو میں گرین اور وائد تو بیٹھا باؤں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر تو ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا یہ ہے تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ایک سانگ بھی پرفارم کروں یہی پر ہی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا نور بھی اور وہ بہت اچھی ناتفاں بھی ہیں اور ابھی ان کا نیا نیشنل سانگ بھی آیا ہے تو ابھی آپ کا تعرف کرواتی ہوں دعا نور سے السلام علیکم جشنی آزادی مبارک علیکم السلام تمہیں بھی جشنی آزادی مبارک کیسی ہو دعا نور میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک تھا اچھا دعا نور آپ نے پچھلے سال بھی چودہ اگرس پر بہت اچھا نیشنل سانگ سنگ کیا تھا تو ابھی آپ کا ابھی بھی نیشنل سانگ آیا ہے تو میں چاہوں گی ہمارا شو کا ابھی سٹارٹ ہے وہ آپ کے نیشنل سانگ سے ہو تو آپ ہمیں اپنا نیشنل سانگ سنائیں مزید بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا وطن کی ملٹی گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی ملٹی عزیم ہے تو عزیم تل ہم بنا رہے ہیں گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا تیرے محلے کی ہر صدا میں تیری ہی خوش بھو مہک رہی ہے تیری محلے کی ہر صدا میں تیری ہی خوش بھو مہک رہی ہے ہر ایک سر میں ہر ایک لہ میں تیری محبت جمک رہی ہے گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا تیری زمین کے جاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا تیری زمین کے جاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وطن کی ملٹی گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا ہر ایک دل میں تیری لگن ہے ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے تیری حفاظت کا عزو لے کر ہر ایک اپنے مہاز پر ہے گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی ملٹی عزیم ہے تو ہر ایک دل میں تیری لگن ہے گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا وطن کی ملٹی گواہ رہنا بہت اچھا گیا آپ نے دعانور وطن کی ملٹی گواہ رہنا بہت اچھا آپ نے سنگ کیا اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک آ گیا ہے چلتے ہیں بریک کے جانب واپس آئیں گے دیکھتے رہیے جشنے آزادی سپیشل ٹرانس میشن بریکم بیک ناظرین جشنے آزادی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سے اور ہم دعانور کا ملی نغمہ سن رہے تھے اور اب دعانور سے تھوڑی سی گفشپ کر لیتے ہیں تو دعانور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ چودہ اگز جو ہے وہ آپ کیسے مناتی ہیں میں کپڑے پہنتی ہوں گرین اور وائٹ کرنے کے اور گھر بھی صداتی ہوں اسکول میں بھی ہمارا چودہ اگز کے دن اور کوئی خاص چیز بتاؤں کوئی خاص چیز چودہ اگز پہ کرتی ہوں دل چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے کوئی خاص چیز کروں جی میں اپنے وطن سے بہت پیار کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں اور ہماری کےک سرمانی بھی ہوتی ہے میں اس میں بھی حصہ لیتی ہوں اور وطن کے لیے نغمیں گاتی ہوں اور اچھے اچھے کھانے پکتے ہمارے گھر میں بہت جوش و جوش و جوش اور وہ سارے کھانے آپ کھانے ہیں اب میں ایک بات بتاتا چلو دو آنور جو ہے ناتھ فانی کے علاوہ میں نے جو دیکھا ہے یہ تو اپنے قومی نغمیں بہت اچھا گاتی اور میرا مشورہ ہے کہ قومی نغمیں بھی آپ گاتی رہے آپ کی آوازیں بڑا سوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو آنور آپ کے لیے مشورہ بھی آ گیا ہے تو اب آپ قومی نغموں پہ بھی دہان دیجئے گا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ٹیلنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اپنے جذبات اُبھر کے ان کے سامنے آ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے اپنے پیارے وطن کے لیے تو یہی پر ابھی امجد رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں اور کچھ سوالات کر لیتے ہیں وطن کے حوالے سے تو امجد رانا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی میں جو ہے ابھی پرسو ہوں پندرہ تاریکوں میں جا رہا ہوں وہاں پر ایکس پو ایک لگ رہا ہے جو بزنسمنٹ جا رہا ہے پاکستان کے طرف سے تو میں اسپیشلی مجھے میری خوش نصیبی ہے کہ جب بھی کوئی فوڈیڈ آگرس کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ڈے ہوتا ہے پاکستانی جو 6 ستمبر ہے 23 مارچ ہے تو مجھے اسپیشلی یہ جو ڈریس پہنا ہوا پاکستان کا اس ہی میں مجھے بلائے جاتا ہے اور میری پیچان تو یوں تو کینڈل یوگا ڈانس ہے لیکن جو میں پاکستان کی نمائنگی کر رہا ہوں ہمارے دوستے شوئب خان وہ ماشاءاللہ اس مرتبہ صرف میں ہی ایک واحد آرٹیسٹوں جو مجھے لے کر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے جب میں پارفارم کرتا ہوں بہار ملکوں میں اور ہمارے جو پاکستانی ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے ہوتے ہیں ان کو وطن کی یاد آتی ہے جی بے شک تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے پر پاکستانی یاد آتا ہے انہیں دیکھ کر تو وہ پڑے اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اور یہ سانگ کے علاوہ نیشنل سانگ کے علاوہ باقی پاکستانی جو کلچر ڈانس بھی ہے وہ بھی میں وہاں پیش کرتا ہوں کینڈل یوگر ڈانس تو ہی میرے پیش کرتا ہوں یارے آپ اپنے پاکستان کا کلچر دوسرے ملک میں جا کے وہاں پر پروٹ کرتے ہیں اور یہ فرس ٹائم ایسا ہوگا کہ رشیا میں جو جا رہا ہوں وہاں کی جو رشیان جو آرڈیسٹ ہیں چھ لڑکی ہیں جو ہے رشیان میں ان کو پہلے شو سے دو دن پہلے رینسل کر رہا ہوں گا کلچر ڈانس کے ہمارے پاکستانی سخافتی ڈانس ہے اور یہ بڑا اچھا لگے گا کہ میں ان کو جو ہے انہی کی اچھا میں نے ایک سونگ بھی رشیان زبان میں گایا ہے اچھا وہ بہت اچھا سونگ ہے جو ان کے ساتھ میں پرفارم کروں گا تو یہ میری لئے بڑی آنر کی بات ہے وہ جو سونگ آپ ان کے ساتھ گائیں گے وہ پاکستانی ہے 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 پاکستانی لازمی میں پاکستانی آرڈیسٹ ہوں تو میں تو ان کو اپنے کلچر میں ڈالوں گا ان سے میں بھنگڑا ڈانس کر رہا ہوں رشین سے سندھی اپنا چھومر ڈانس کر رہا ہوں بلوچی ڈانس کر رہا ہوں اور اپنا خٹک ڈانس تو انشاءاللہ بڑا اچھا رہے گا یہ ٹور پاکستان کا جہاں تک پیغام پہنچے گا تو ہمارے پاکستان کے لئے بہت اچھا کچھ لوگ ہیں وہ اپنے وطن کو آرڈر کنٹریز میں پرموٹ نہیں کرتے پتہ نہیں کیسے بجا سے نہیں پرموٹ کرتے ہیں لیکن سیاسی لوگ جو ہے وہ اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن جو آرڈسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی پہچاند ہے جی بلکل سفیر ہوتا ہے ایک طریقے سے پاکستانی تو میرے ایک سانگ بہت پیارا سا ہے یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ جو ڈریس پہنا ہو اسے پر میں پرفارم کرتا ہوں اور یہ ہمارے ایک بہت اچھے سینئر آرڈسٹ ہے سینئر آرڈسٹ ہے یہ ان کا گائیواتہ اس کو میں نے ریمکس کیا ہے جو دنیا بھر میں جو پروگرام جا رہا ہے جو ہمارا میسیج جائے گا آمن کا انشاءاللہ تالہ ان آرڈینس کو یہ مزا آئے گا اچھا لگے گا تو ابھی آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں ابھی وہی سانگ ہم پاکستانی 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 تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جے قربان اس پہ جان کی قربان ہے اس پہ جے قربان اس پہ جان کی قربان ہے ہم پاکستانی تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان کی قربان ہے موجھ پڑے یا آنگی آئے دیاں جلائے رکھنا ہے بھر کی خاتی سوچ رکھے لے گھر تو آفر اپنا ہے اس کی بنیا تو میں ہے تیرا لہو میرا لہو ہم پاکستانی اس کی بنیا تو میں ہے تیرا لہو میرا لہو اسے تیری آبرو ہے اسے میری آبرو اسے تیرا نام ہے اسے میری پہچان ہے اسے تیرا نام ہے اسے میری پہچان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے ایک دیارے نور و رنگ ہے وادی یہ مہرانی ہے ہم پاکستانی ایک دیارے نور و رنگ ہے وادی یہ مہرانی ہے نور آنکھوں کا میری آنکھیں بہلوچستان ہے دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے ہم پاکستانی تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے ہم پاکستانی ہم پاکستانی ہم پاکستانی ہم پاکستانی ہم پاکستانی کیا بات ہے جی آپ نے تو بہت اچھا سانگ سنگ کیا نیشنل سانگ بہت ہی زبادستا اور اتنا زبادستا کہ ہمارے سیٹ کے دو غلون بھی پھڑ گئے ٹھیکے نا وہ تو ایک دھماکہ تو ہونا تھا نا جس طرح سے نیا پاکستان بن رہا ہے تو یہ تو ہوں گے چاروں طرف سے لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے پاکستانی سانگ کیا اور آپ لوگ بھی کلر فل رکھ رہے ہیں یہ بچے جو ماشاءاللہ اتنے پیارے دعا نور جو اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہے ماشاءاللہ اس نے کمال کر دیا ابھی اور ہے سانگ ان کے جی ان کا ابھی اور سانگ ہے وہ ابھی سنگ بھی کریں گی دعا نور تھوڑ دیر بعد سنیں گے سنیں گے انشاءاللہ اور آپ نے دو چار چان لگا دیا کمال کر دیا آپ پر ٹیلنٹ بھی جو آپ نے تھا ڈانس کا وہ بھی دکھایا نیشنل سانگ کے ساتھ پر فارم کرتے کرتے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا ہمارے مہمانوں کے ساتھ ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے جانے واپس آئیں گے بریک کے بعد تو باتوں کا سلسلہ یہیں سے چوڑیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین یشنے ازادی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کتنے ٹیلنٹ کے لوگ بھی میرے بھی پاس موجود ہیں جو جن کے آپ کو میں نے نیشنل سونگ بھی ابھی سنوائے ہیں ابھی اور بھی چیزیں ان کی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہمارے ملک میں جو جشنے ازادی منائی جارہی ہے وہ بھی جوش و خرور سے منائی جارہی ہے ہر جگہ جھنڈیاں لگائی جارہی ہیں جھنڈے لگائے جارہے ہیں اور بہت کےک کٹکیا جارہا ہے انیورسی منائی جارہی ہیں پاکستان کی گھروں میں بھی انیورسی اب تو لوگ منانا شروع ہو گئے ہیں پرچم خوشائی کرنا شروع ہو گئے ہیں گھروں میں بھی اب یہ ریواج آ گیا ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو دوانور کا ٹیبلو دکھاؤں گی لیکن پہلے اس پہ میں دوانور سے تھوڑا سا پوچھ لوں کہ آج انہوں نے کیا 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 چودہ اگرس پہ تو جی دوانور آپ نے آج چودہ اگرس پہ کیا 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 میں نے اسکول کا بتائیں اسکول میں کیا کیا اسکول میں نے ٹیبلو کیا اپنے نیشنل سونگ پر اچھا تو میں چاہتی ہوں دوانور کے آپ نے جو اسکول میں ٹیبلو کیا ہے وہ آپ ہمیں ہمارے یہاں پر بھی کر کے دکھائیں اے روح وکاہت آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں میٹی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے میٹی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے کب کونِ رگیں جاں بھی دے کر پوسم کا طرز اُتاریں گے کب کونِ رگیں جاں بھی دے کر پوسم کا طرز اُتاریں گے ڈالیں گے فضا میں وہ نغمیں ڈالیں گے فضا میں وہ نغمیں تاغذ پہ جلیکھا کرتے ہیں اے روح وکاہت آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں دریاؤں کی تہہ میں اُتریں گے رفشندہ گوہر لائیں گے کر دیں گے عمل سے بھی ثابت کر دیں گے عمل سے بھی ثابت باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں اے روح وکاہت آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں دست و بازو کی کھا کے قسم پھر آج چلے ہیں اہلِ ہنر ہم تازہ دم ہم روشن دل ہم محنت کشم دانشور ہم تازہ دم ہم روشن دل ہم محنت کشم دانشور خامے سے دھنک لہراتے ہیں خامے سے دھنک لہراتے ہیں دیشے سے اجالہ کرتے ہیں اے روح وکاہت آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مہت اچھا پرفارمکہ آپ نے دعا کرتے ہیں بہت اچھے دعا آپ نے تو کمال کر دیا اور یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ٹی وی پر آپ نے تو نات خوانی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو یہ جو قومی نغموں کی طرف بھی ماشاء اللہ آئے یہ بہت کمال کر دیا اب ہر بچہ قومی نغمہ گائے گا جی ناظرین دیکھا آپ نے دعا نور کا ٹیبلو بہت زبادہ سٹیبلو انہوں نے کیا دعا نور بہت اچھا آپ نے پرفارم کیا ماشاء اللہ سے اور اسکول بلکل سیم اسکول میں بھی اسنا پرفارم کیا تھا جی میں نے سکتا تو جی ناظرین آپ نے دیکھا بچوں کے اندر پاکستان کا کتنا جذبہ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے نئی نئی چیزیں وہ اپنے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ہر جشنے ازادی پر کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے نیا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں امجد رانہ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی کلچر کو اگر 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 کنٹریز میں جا کر پرموٹ کرتے ہیں تو وہ شرمند کی کیوں محسوس کرتے ہیں یہ میرا اہم سوال ہے آپ سے اس بارے میں مجھے بتائیں نہیں شرمند کی نہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اور وہ اگر پاکستانی ہے تو لازم اس کو شرم نہیں آئے گی باقی لوگ یہ ہے کہ یورپ کنٹری میں جا کر چینج ہو جاتے ہیں اپنی لائف چینج کر دیتے ہیں بلکہ اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں پاکستان اور میں جب اتنے ملکوں میں جاتا ہوں تو مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارے لوگ جب میں پنجابی گانا کوئی پرفارم کر رہا ہوتا ہوں یا سندھی یا بلوچی یا پاکستانی ترانہ تو ان کو اپنی وطن کی یاد آتی ہے تو آپ یقین جانے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور مجھ سے وہ فرمائش کرتے ہیں کبھی شوکت علی صاحب کے گانے کی بلکہ ترانے کی کبھی سویل رانہ صاحب کے کوئی میزک بجایا ہو تو انہوں نے مشہور گانے اخلاق احمد صاحب اور مسعود رانہ وغیرہ اخلاق احمد کا تو میں ذکر کر رہا ہوں ان کا ایک سانگ بھی بہت اچھا ہے جو میں کہاتا ہوں اکثر لیکن جو قومی نگموں کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہے احمد رجی صاحب مسعود رانہ صاحب انہوں نے بڑا اور بہت سے ایسے جو سنگرز ہیں ہمارے تاج ملتانی صاحب مغروم اللہ ان کو زندگی میں انہوں نے اتنا کام کر دی اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے جو پاکستان کے لئے کام کیا شورٹی ہے جیسے محمد افرائیم صاحب ہے ہمارے لیجنڈ ہے تو ان لوگوں نے وہ کام کیا جو ہمارے وہاں پاکستانی رہتے وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے اور ان کو اپنے پاکستان کی یاد آتی ہے اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو آتی ہے لیکن جن کو وطن سے اپنے محبت ہے شدت والی محبت ہے تو ان کو تو یاد آتی ہے لیکن آپ کچھ لوگ دیکھیں کہ وہ اپنے وطن کا کلچر چھوڑ کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے کلچر کو ساکھ دل میں بسا کے لے لیکن ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ جو وطن سے محبت نہیں کرتے وہ اپنا پہناوا ہر چیز چینج کر لیتے ہیں اب جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کا جو کلچر ہے جو ہمارا ڈریس ویئر جو ہم کرتے ہیں شلوار کمیز جو ہمارا ہے ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتے وہاں جا کے بلکل ڈیفرن بن جاتے بلکل انگریس ٹائپ ہو جاتے بلکل رائیٹ کچھ ایسے سنگر جی جو اب اس موجودہ دور میں بھی ابھی کچھ ٹور کر رہے ہیں امریکہ لینڈن وغیرہ وغیرہ لیکن وہ لوگ زیادہ تر کلچر کو پرفورم نہیں کرتے وہ آج کو جو لیٹس ہپپ جو مزی پا ہے اس کو پرفورم درہ لیکن میرا جو مقصد ہوتا ہے بہار جانے کا یا مجھے ارگنیزر جو بلاتے ہیں دیسی ہونا چاہیے دیسی سمجھ کر مجھے اور جو پاکستانی دریس ہے یا بھنگڑا سنگڑا یہ وہ میں وہی پرفورم کرتا ہوں اور لازمی ماشاءاللہ میں آج کل سنگنگ میں بھی ہوں میرے اپنے سانگز ہیں جو پاکستانی سانگز ہیں سارے جو کلچر وائس میں نے بھائے سندھی بنائے ہوئے ہیں بلوچی بنائے ہوئے ہیں آوڈیو ملتلہ ہے ایسے سنگر پنجابی بھنگے بنائے ہوئے ہیں جس طرح آریف لوہار صاحب جاتے ہیں وہ اپنا کلچر لے کر جانے ہیں تو ایسے آرڈیسٹوں کو بہار پرموٹ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو بھی ہمیں تھوڑا سا یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ آپ انگریزوں کو دیکھیں انگریزوں میں اتنا جذبہ ہے کہ انہوں نے اردو لینڈویچ سیکھی ہوئی ہے اردو زبان سیکھی ہوئی ہے حالانکہ وہ لوگ صحیح ادا نہیں کر پاتے لیکن انہیں ہمارے ملکی عزت اور جذبہ ہے کہ وہ ہمارے ملکی زبان سیکھتے ہیں تو پھر ہم جب وہ ہمارے ملک کی زبان سیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے پاکستان کو پرموٹ کرتے ہیں بالکل اور میں تو ان کو عوش کروں گا جو ہمارے ارگنائزرز جو پاکستانی جو کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں شویب خان صاحب سر فیرست ہے اور امریکہ میں لنڈن میں بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان آرڈیسٹوں کو لے کر جائیں پاکستان سے جو کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں جو ہمارے وطن کی یاد دلاتے ہیں آپ دیکھ لیں نا جیسے اب آزادی ہے آزادی پر جو لوگ آؤٹ آف کنٹری میں ہیں وہ کتنا مس کرتے ہوں کہ اپنے پاکستان کو کہ کاش ہم پاکستان میں موجود ہوتے اپنا کلچر سیلویٹ کر رہے ہوتے یہاں پر آزادی منا رہے ہوتے اپنی فیملی کے ساتھ منا رہے ہوتے تو یہ سارا کچھ بلکل بلکہ میں بھی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں اور میں دل چاہ رہا ہے کہ فوری طور پر میں دو تین دن گزرے اور میں اپنے پاکستانی جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے اسٹیج پر پرفارم کروں اور یہ پاکستانی کلچر جو ہے ان کے سامنے پیش کروں اور ان کو پاکستان کی اور مجید ہی آگا ہے اچھا امجد آنے آپ مجھے پاکستان کے لیے جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو ہمارے ملک پاکستان کے لیے آپ کو خاص میسیج دینا چاہیں گے میسیج میرا یہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی آگئی ہے اسی طریقے سے جو سیاسی جو لوگ ہیں اپنے دل میں بھی تبدیلی پیدا کریں وہ تو ناممکن بات ہے نہیں ممکن ہو سکتا ہے سب کچھ جو ہے ایک ساتھ رہے ہاتھوں میں ہاتھ رہے اور اسی پر ہی ایک سانگ میں نے بنایا ہے ہم ساتھ ہیں پاکستان ہم ساتھ ہے تیرے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے آپ کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے شو میں آئے ہیں دوانور آپ بتاؤ کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہوگے چودہ اگرس کے حوالے سے بچے کو اور بیڑوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے وطن سے پیار کریں اور پاکستان کی تعمیر کریں اور جو میں نے ابھی قائد سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں دوانور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں آپ کو کہیں اور بھی جانا تھا تو آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے قیمتی وقت نکالا شکریہ بہت بہت جی ناظرین دوانور نے اپنا پیغام بھی دیا پاکستان کے پاکستان کے لیے کہ ان کے دل میں پاکستان کے کیا جذبات ہیں انہوں نے آپ کو میسیج کے تھروں دیئے ہمارے پاس امجد رانہ بھی موجود ہیں انہوں نے بھی اپنے دل کے جذبات اپنے میسیج کے تھروں پیغام دیا پاکستان کے لیے اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی پاکستان کے لیے کہ اپنے ملک کو پرموٹ کریں ادر ملک میں بھی اور اپنے ملک سے محبت کریں ادر ملک میں جو آپ جا کر وہاں پر دوسرے دوسرے کام کرتے ہیں اگر وہی ٹیلنٹ آپ اپنے ملک پاکستان میں بھی دکھائیں گے تو ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا کیونکہ یہ ہمارے اندر یہ کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کو جو بھی ہمارے ملک کی عوام ہیں وہ خود محنت نہیں کرے گی اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے تو ہمارا ملک مشکلوں سے ترقی کرے گا کیونکہ کچھ پاکستانی میں جذبہ اپنے ملک کی ترقی کرنے کے لیے اور کچھ میں نہیں ہے تو وہ جذبہ ہمیں کمبائن ہو کے دینا پڑے گا اور جب وہ جذبہ ہم دکھائیں گے اپنے پاکستان کے لیے تو ہمارا پاکستان ضرور ترقی کرے گا آپ سب ناظرین کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینٹنس دے یہی پر آپ سے اجازت لیتی ہیں امید ہے آج کا شو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جشن ازادی بہت اچھے طریقے سے منائی ہوگی اجازت دیتے ہو آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی پھر کسی شو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیا اللہ حافظ با بائی ہم سے ایسا کوئی نہیں دنیا میں سن لو تن پیار سے بڑھ کے کچھ نہیں دنیا میں سن لو تن ہم جہاں جاتے ہیں جا کے جہاں جاتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہستے ہیں اور گاتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے وہ فن ہمیں آتے ہیں ہمیں آتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں دنیا میں سن لو تن پیار سے بڑھ کے کچھ نہیں دنیا میں سن لو تن میرے جوانی کے دس سال مجھے لاتا دے چاہاں 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 کوئی نہیں دنیا میں سن لو تن پیار سے بڑھ کے کچھ نہیں دنیا میں سن لو تن ساتھ ہو سنم جب تم لگتی ہے ہسی دنیا ساری آج ہوں نہیں ہوں گے کل یاد کرے گی یہ دنیا ساری پیار کرنے والوں کے دلوں میں ہاں خدا رہتا ہے ہاں خدا رہتا ہے ہم جیسا کوئی نہیں دنیا میں سن لو تن پیار سے بڑھ کے کچھ نہیں دنیا میں سن لو تن مولا نہ مارے تے مولانے مردہ ہااااہاہاہاہاہاہاہہاہاہاہاہہاہاہاہاہاہام